اللہ 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 نہیں آیا تو مسئلہ یہ پوچھا ایک آدمی چار بیویاں کر سکتا ہے ایک عورت چار خامد کیوں نہیں کر سکتی کہ امام صاحب کی بیٹی نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتی ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی قنیت میرے نام کے ساتھ لگا دیں تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں آپ کی طرح تو امام صاحب کی بیٹی نے کہا ان چار عورتوں سے کہ تم اپنا اپنا دودھ نکال کے لاؤ وہ تھوڑا تھوڑا دودھ نکالا کہ اب ایک پیالے میں اس کو ڈالو ایک میں ڈالا کہ اس کو الگ الگ کرو کہا جی نہیں کر سکتی کہ بلکل اسی طرح اگر دیکھو ایک خامد ہو اور اس کی چار بیویاں ہوں تو بچے الگ الگ ہوتے ہیں اور تم کہتے ہو جی بیویاں بیوی ایک وہ خامد چار ہو تو چار خامد ایک بیوی میں ہوں گے تو جب بچہ ہوگا تو وہ کس کا ہوگا جس طرح تم دودھ الگ الگ نہیں کر سکتی تو اس طرح ہر خامد کا جو پانی ہے وہ الگ الگ کیسے کریں گے تو جواب ان کو سمجھ آ گیا تو اس کے بعد سے کنیت رہ دیگی ابو حنیفہ اب سوال ہی ہے کہ یہ سوال وہ کرتا ہے کہ جس کو تاریخ کا علم بھی نہیں ہے اور اس کو عربی کا علم بھی نہیں ہے یہ سارا پروپیگنڈا وہ کر رہے تاریخ کا علم کیوں نہیں ہے کہ حضرت امام نومان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تحمد نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا نہ ہی کوئی ان کی بیٹی تھی جب بیٹی تھی نہیں تو واقعہ کہاں سے پیش آ گیا پہلے خود واقعہ گھڑا پھر اس کے لئے اور لڑکی کا نام وضع کیا پھر امام نومان کی کنیت بنا دی یہ کیوں سارا کچھ کیا یہ ڈراما کیوں گیا اس کی ضرورت کیا پیش آئی یہ دنیا کو بتانا تھا کہ ہنفی مذہب وہ ہے جس کی نسبت کسی مرد کی طرف نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف ہے یہ زنانہ ٹائم مذہب ہے صرف یہ بات بتانے کے لئے کتنا لمبا چوڑا چھوٹا واقعہ بیان کی اس لئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہنفی مذہب کی نسبت عورت کی طرف ہے ہنیفہ ان کی بیٹی تھی اس کی طرف ہے تو دیکھو کیسا زنانہ مذہب ہے میں نے کہا کیسا زنانہ مذہب ہے کہ جس کو ماننے والے امت کے ایسی فیصد مرد بھی ہیں بتاؤ یہ کیسا زنانہ مذہب ہے کہ امت کا سب سے پہلا چیف جسس قاضی امام ابو یوسف اسی امت کا اسی مذہب والا ہے کہ کیسا زنانہ مذہب ہے بتاؤ دنیا میں جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں ان میں اسی فیصد حکمرانی کرنے والے ہنفی تھے یہ کیسا زنانہ مذہب ہے تمہیں تو یہ بات کہتے ہیں شرم آنی چاہیئے تھے تو ایک صرف یہ بات بتانے کے لئے کہ ہنفی مذہب کی نسبت عورت کے طرف ہے ایک جھوٹا قصہ گھڑ لیا گیا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے مسئلے کو کمزور کرنے کے لئے پہلے کمزور دلیل بنائی پھر اس دلیل کو توڑا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں مثلا ہمارا مذہب کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رفل یدین نہیں کرتے اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفل یدین نہیں کرتے اب جو لوگ رکوع جاتے اور اٹھتے رفل یدین کرتے ہیں یہ میں شواف حنابلہ کی بات نہیں کر رہا یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی ہنفی کہتے ہیں کہ جب صحابہ مسلمان ہوئے پہلے حالت کفر میں یہ چونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے مسلمان ہو گئے بتوں کی عبادت منع ہو گئی لیکن دل میں بتوں کی محبت ہی وہ نکل نہیں رہی تھی تو یہ اپنی بغل کے نیچے بت لے کر آتے نماز کے لئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں رفعہ دین کرو تو انہیں رفعہ دین کیا اب بت گر گئے اب کیا ہوا جب بت گرتے تھے اس لئے رہتے تھے تو ہنفی کہتے ہیں کہ اپنی بغلوں کے اندر بت لے کر آتے تھے اور ان کو حکم تھا کہ آپ نہ رفعہ دین کرو شروع شروع میں اور جب بات میں وہ عادی ہو گئے بت نہ لانے کے دل سے بتوں کی محبت اتر گئی تو اللہ پاک نے رکوبہ رفعہ دین ختم کر آ دیا یہ کون کہتے ہیں ہنفی اب یہ دلیل کیوں بیان کی ہے اس لئے اس کو توڑنا بہت آسان تھا کہتے ہیں لو ہنفی کے عجیب دلیل ہے کہ شروع میں بت ہوتے تھے بغل میں اس رفعہ دین شروع میں بھی ہوتا تھا رکوبہ میں بھی ہوتا تھا اٹھتے وقت بھی ہوتا تھا اور جب بطل کی محبت دل سے گزر گئی اسلام کے پکے ہو گئے تو رکوبہ رفعہ دین اللہ نے ختم فرما دیا اب اس کو توڑنا دیکھو کتنا آسان ہے آپ کا ذہن اس دلیل کو قبول کر رہے ہیں بھئی ہمارا ذہن اس دلیل کو قبول ہی نہیں کر رہا اور آپ نے توڑنا ہے اس کو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب صحابی آتا اور شروع کا رفعہ دین کرتا تو بط تو گر جاتے اب رکوبہ رفعہ دین کی تو ضرورت ہی نہیں تھی تو یہ ہنفیوں نے ایک من گھرد حدیث بیان کی ہے یہ چھوٹی حدیث بیان کی ہے کہ شروع میں بط ہوتے تھے رفعہ دین کرتے تھے بعد میں بط لانے چھوڑ دیئے تو رفعہ دین ختم ہو گیا اور بھئی بط تو شروع کی رفعہ دین سے ختم ہو جاتا تھا کہ میں ان کی تقریب سنا رہا ہوں کہ رفعہ دین شروع والا کیا بط تو گر گئے رکوبہ والے کی ضرورت کیا تھی یہ ہنفیوں کی موضوع اور من گھرد دلیل ہیں میں نے کہا ہم نے دلیل کب پیان کی ہے یہ دلیل کس نے لکھی ہے ہمارے مسئلے کو کمزور کرنے کے لیے پہلے دلیل گھڑی پھر ابودین ہمارے طرح منصوب کی پھر دلیل کو توڑا اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے کبھی اس کا جواب کیا ہے ہماری دلیل ہی نہیں ہے تو یہ کہنا تھا کہ ہنفی مذہب عورتوں کی طرح منصوب ہے اس کے لیے پہلے امام عورفیٰ کی بیٹی ثابت کی پھر ایک جھوٹا کیسا گڑھا اور پھر بعد میں اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ ہنفی مذہب عورتوں کی طرح منصوب ہے کیسا مذہب اب میری بات سمجھا رہی ہے اس لیے میں نے ارز کیا کہ امام عورفیٰ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حمد تھا الامام العاظم ابو حنیفہ جب ان کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے تو پھر ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں دیکھیں کنیت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کنیت نسبی ایک ہے کنیت وصفی کنیت نسبی کا معنی ہے کہ آدمی کی کنیت اس کے بیٹے کی وجہ سے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے قاسم تو آپ کو کہا جاتا ابو القاسم اور ایک ہے کنیت وصفی کہ آدمی کا بیٹا یا بیٹا بیٹا یا بیٹی اس کی وجہ سے کنیت نہ ہو بلکہ آدمی کے اندر خاص قسم کا ایک وصف ہو اس کی وجہ سے اس کی کنیت پڑ جائے جیسے ابو بکر اب ان کے بیٹے کا نام بکر نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں ان کو ابو بکر ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے قاسم کہتے ہیں ابو القاسم یہ کنیت نسبی ہے صدیق کے بیٹے کا نام بکر نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ابو بکر بیٹا تو عبد الرحمان ہے کہتے ہیں ابو بکر یہ کنیت نسبی نہیں ہے یہ کنیت وصفی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹے کا نام ہے حسن اور کہتے ہیں ابو تراب تراب کہتے ہیں مٹی کو یہ کنیت نسبی نہیں ہے کنیت وصفی ہے ابو حریرہ اب ان کے حریرہ کو بیٹی کا نام نہیں ہے اپنا نام تو تھا ان کا عبد الرحمان لیکن ابو حریرہ حریرہ کا باپ یہ آپ کی کنیت نصبی نہیں ہے بلکہ کنیت آپ کی یہ وصفی ہے ابو حنیفہ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام نہیں ہے یہ کنیت نصبی ہو بلکہ کنیت وصفی ہے جس طرح بکرم کا معنی ہوتا ہے پہل حضرت صدیق ایمان لانے میں نوجوان ازان مردو ازاد مردو میں پہل کرتے ہیں پیغمبر کے گھر میں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھی سب سے پہلے جو باکرہ لڑکی آئی ہے وہ صدیق کی بیٹی ہے تو اس میں پہل صدیق نے کی ہے حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کے لئے گئے ہیں تو حضور کے ساتھ ہجرت میں پہل کرنے والے وہ صدیق ہیں اس لئے ان کو پہل والے کہتے ہیں پیغمبر نے مال مانگا تو سارا مال دینے میں پہل صدیق کرتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں رسول اللہ سلم دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے مسلح پہ کھڑا ہونے میں پہل کرنے والے صدیق ہیں ابو بکر کہتے ہیں حضور دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے حجرہ آئیشہ میں آپ کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والے صدیق ہیں ابو بکر کہتے ہیں قیامت کے دن حضور اٹھے گے تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اٹھنے والے صدیق ابو بکر کہتے ہیں حضور جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ جنت میں جانے والے صدیق ان کو ابو بکر کہتے ہیں تو بکر کا معنی پہل کرنا چونکہ صدیق نے ہر معاملے میں پہل کی ہے اس لیے ان کو ابو بکر کہتے ہیں اس لیے میں سمجھا رہا تھا ابو حریرہ حریرہ تو بلی کے بچے کو کہتے ہیں آپ تشریف لائے تو آپ کے دامن میں بلی کا بچہ تھا آپ نے یہ ابو حریرہ فرمایا حریرہ بلی کے بچے والے یعنی کہ بلی کے بچے کا باپ بلکل اسی طرح حضور گھر تشریف لے گئے ہیں علی المرتضی نہیں ہیں علی کے گھر گئے ہیں تو گھر پہ نہیں تھے مسجر میں دیکھا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے کمیس مبارک جسم پہ نہیں تھی تو مٹی لگی تھی آپ نے فرمایا قوم یا ابات رابن اے مٹی والے کھڑا ہو جا یہ کنیت وصفی ہے بلکل اسی طرح ابو حنیفہ جو کہتے ہیں حنیفہ کہتے ہیں ملت حنیفہ شریعت حنیفہ ایسی شریعت کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مَا کَانِ عِبْرَاہِمُ يَهُودِيَوْا وَلَا نَسْرَانِيَّا وَلَاكِنْ کَانَ حنیفہ مسلمہ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں مشرق کہتے ہیں ہمارے ہیں اللہ نے فرمایا ہے نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے نہ ہی مشرق تھے وَلَاكِنْ کَانَ حَنیفہ وہ تو حنیف تھے یعنی خالص تھے ان میں باطل کا شبہ بھی نہیں تھا تو شریعت حنیفہ ایسی شریعت کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو اس امت میں سب سے پہلے اس شریعت کو ترطیب کے ساتھ لکھوانے والے امام نومان بن ثابت ہے اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں یعنی شریعت حنیفہ لکھوانے والے شریعت حنیفہ لکھوانے والے شریعت حنیفہ والے یعنی شریعت حنیفہ لکھوانے والے تو ابو حنیفہ کی نسبت ابو حنیفہ یہ کنیت وصفی ہے کنیت نسبی نہیں ہے الامام العاظم ابو حنیفہ النومان نعمت سے ہے نعمان مبالغہ ہے یعنی ابو حنیفہ اللہ کی امت پہ تدوین فقہ میں سب سے بڑی نعمت کہتے ہیں نومان یہ ان کا نام تھا امام ابو انیفہ آگے اور بھی ہیں کہ یہ نومان ایک خاص گلے لالہ بوٹی کا نام ہے جس طرح اس سے خوشبو آتی ہے امام ابو انیفہ کے نام سے خوشبو بھی آتی ہے حضرت امام شافی رحم اللہ کا شعر آپ نے کئی بات پڑھا بھی سنا ہے امام انیفہ کا نام ایک گلے لالہ ہے جس کو جتنا پیستے جاؤگے اس کے خوشبو بڑھتی جائے گی اسی طرح بوحریفہ کا نام جتنی بارل ہوگے اس سے خوشبو بھی کتنی زیادہ آئے گی لیکن خوشبو اس کو آئے گی جس کا ناک ٹھیک ہو اور نزلے کا مریض نازلے کا مریض کوئی یہ نہ کہہ جی مجھے تو نہیں آرہی اسے کہ نبی اپنے ناک کا علاج کراؤ اپنا نزلہ ٹھیک کراؤ رسول اللہ سلم کا چہرہ حضرت بلال دیکھتے ہیں فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا کہ جیسے آپ کے چہرے پر چاند اتر آیا ہے اور ابو جحل بھی ایمان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اس چہرے سے ہے چہرہ تو ایک ہی ہے نا دیکھنے والے دو قسم کے ہیں امام صاحب گلے لالا اس سے خوشبو آتی ہے لیکن جب سونگنے والے کو نزلہ نہ ہو سونگنے والے کا دماغ ٹھیک ہو نزلے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اللہ میں بات سمجھنے کے